دارلوم دیوبند میں جامعہ طبیعہ کا قیام انیس سو گیارہ میں دارلوم میں طب کی تعلیم تو میں نے عرض گیا کہ اٹھارہ سو اناسی سے جاری ہو گئی تھی لیکن باقاعدہ پوری یونیورسٹی چار سالہ نصاب وہ انیس سو گیارہ میں شروع کیا گیا اور طب یونانی کے ساتھ ساتھ جدید طب کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھی اور اگلی بات یہ ہے آج یہ کہتے ہیں نوکر پیدا کر رہے ہیں یہ جو جامعہ والے ہیں نا اسری تعلیم اسری تعلیم اسری تعلیم مقصد ان کا جو ہے نا وہ نوکر پیدا کرنا ہے نوکری ان کو مل جائے ان کی معاشر کا معاملہ آل ہو جائے دارلوم دیوبند نے حکمت سے اس کی سند کو تسلیم کروایا تاکہ اس کے فارغ تحصیل طلبہ متب کے مجاز ہوں اس کے بغیر متب نہیں کوئی کر سکتا تو یہ تو ہمارے اکابر نے بھی کیا ہے کسی کے لیے معاشر کا انتظام کرنا کوئی بری بات ہے ہمارے اکابر کا تو یہ نظریہ تھا بہت سارے حضرات کا کہ علماء کرام کو معاشر کا کوئی نہ کوئی ہنر آنا چاہیے تاکہ وہ دین کی خدمت استغناء کے ساتھ کریں اور اپنے معاشر کا انتظام اپنے اس ذریعے معاشر سے کریں یہ ایک نہیں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں خود دارلم دیوبن نے یہ سند اس لیے حکمت سے منظور کروائی حکمت کس کی تھی کس کی حکمت تھی انگریز کی حکمت تھی تو اگر انگریز کی حکمت سے سند منظور کروانا جائز ہے تو اپنی مسلمان حکمت سے منظور کروانا کیوں نہ جائز ہو گیا لیکن میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو اسری علوم پڑھا رہے ہیں اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو روزگار اچھا ملے ان کو اچھی تنخواہیں ملیں یہ ثانوی درجہ کا مقصد ہے اور کوئی برا نہیں ہے ناجائز نہیں ہے اصل مقصد کیا ہے کہ یہ حضرات وہاں جا کر دین کا پیغام پہنچائیں دین کی تبلیغ کریں آپ کے مدرسے میں کتنی مخلوق آتی ہے آزار میں سے ایک نو سو نانانوے لوگ کہاں جاتے ہیں دوسرے میدانوں میں جاتے ہیں کالج یونیورسٹری میں جاتے ہیں اور اتنے ہزاروں شعبے ہیں تو ان میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے پاس کیا منصوبہ بن دیئے کیا نظام ہم نے بنایا اس کے لیے تو یہ افراد یہاں تیار ہو کر وہاں جائیں ہم روتے تو بوتے ہیں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا اسلام نافذ نہیں ہو رہا بس دن رات ہم یہ ایک کڑن میں مبتلا ہیں جلسے بھی کرتے ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں مارچ بھی کرتے ہیں اسلام نافذ کرو لیکن کیا اس طرح اسلام نافذ ہو جائے گا تبدیلی لانے کے لیے آپ کو رجال کار تیار کر کے ہر شعبے میں بھیجنا ہوں گے آپ ترکی کو دیکھ لیں یہاں تو الحمدللہ حالات بہت مختلف ہیں ترکی میں تو بہت مشکل حالات تھے وہاں تو آزان کہنا ممنوع تھا وہاں کلان کریم کپڑنا ممنوع تھا عربی رسم الخط ختم کر دیا گیا تھا نام محمد اور احمد رکھنے پر پابندی تھی اس طرح کے حالات میں انہوں نے جب کام شروع کیا تو وہ مسجد مکتب سے ابتدا کی اور خاموشی سے کام کرتے گئے اور انہوں نے نعرے نہیں لگایا انہوں نے جلسے جلوس نہیں نکالے مکتب سے تعلیم شروع کی پھر کالجوں یونیورسٹیوں کے ساتھ ہسٹل بنائے اور ان کالج یونیورسٹیوں کے طلبہ کو انہیں ہسٹل میں رکھا اور ان کی دینی تربیت کی ان کو دین سمجھایا ان کی ذین سازی کی اور وہ پھر مختلف شعبوں میں جاتے گئے اور اس طرح افراد کی کسرت جب شعبوں میں ہو گئی حتیٰ کہ فور جو وہاں کی سب سے بڑی دین میں رکاوٹ تھی اور آپ دین دشمن اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں جب تک ان کے اپنے تیار کیے ہوئے پانچ چھ جرنیل نہیں پہنچ گئے اس وقت انہوں نے کوئی نام ہی نہیں لیا اسلام کے نافذ کرنے کا یا تبدیلی کا تو کام تو اس طرح ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی